اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بہت اہم ٹرم یوز کی جاتی ہے اسلامیک بینکنگ اینڈ فائننس میں جیسا کہ میں نے انٹروڈکٹی لیکچرز ان کے اندر آپ لوگوں کو بتایا کہ مختلف پروڈکس ہوتی ہیں مختلف سرویسز ہوتی ہیں اسلامیک بینکنگ کے اندر مشارکہ مداربہ مرابحہ استثناء سلم اس کے علاوہ سوان تو ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ یہ لیکچرز اپلوڈ کروں گا مختلف ٹرمز کو میں ایکسپلین کروں گا آج میں جس ٹرم کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مداربہ مداربہ کیا ہوتا ہے آج ہم اس کی ایک جنرل ڈیفنیشن کو دیکھیں گے اچھے سے سمجھیں گے with example اس کے علاوہ ہم آج types of مداربہ کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تو آئیے چلتے ہیں اپنے topic کی طرف سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مداربہ کی definition کیا ہے مداربہ کی definition ہوتی ہے مداربہ is a partnership contract between رب المال and مدارب اب دیکھیں ویسے تو یہ ایک جنرل ڈیفنیشن ہے مداربہ کی مداربہ جو ہے وہ کہہ گیتے ہیں ایک partnership ہوتی ہے partnership کا ایک contract ہوتا ہے جس کے اندر دو parties involved ہوتی ہیں پہلی party وہ ہوتی ہے جو کہ انویسٹر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رب المال پہلا پارٹنر اور دوسرا پارٹنر جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مدارب مدارب کا کیا کردار ہوتا ہے وہ investment تو نہیں کرتا وہ as a working partner یا working personnel کے طور پر جو ہے وہ partnership کے اندر جو ہے وہ involved ہوتا ہے تو ان دو لوگوں سے مل کر جو ہے وہ یہ partnership بنتی ہے جو کہ کہلاتی ہے مداربہ تو یہ تو ایک جنرل میں نے آپ لوگوں کو definition بتائی ہوتا کیا ہے اگر ہم اس کو practical اس کی example کو دیکھیں مداربہ کو اگر ہم سمجھنے جائیں تو Islamic banking میزان bank جیسے ہے میں میزان bank سے associated ہوں میزان bank جو ہے وہ کیا کرتا ہے میزان bank یہ کرتا ہے کہ مداربہ کرتا ہے اپنے client کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جو client ہوتا ہے وہ رب المال ہوتا ہے یعنی کہ وہ اپنی amount کو کہیں نہ کہیں invest کرنا چاہتا ہے کیوں تاکہ profit generate ہو تو وہ bank کے پاس آتا ہے bank کے پاس آنے کے بعد bank ان کو option دیتا ہے کہ آپ ہم سے مداربہ contract کریں یعنی partnership کا contract کریں جس میں آپ ہمیں اپنی amount دیں یعنی invest کریں آپ رب المال ہوں گے اور ہم مدارب ہوں گے یعنی bank ایسا مدارب کا کردار ادا کرتا ہے working partner کا کردار ادا کرتا ہے کہ اس پیسے کو جو کہ رب المال کا ہے اس کو efficiently اور effectively invest کرتا ہے تو جہاں بھی یہ صورتحال پائی جائے اس طرح کی partnership پائی جائے کہ جہاں پر ایک پارٹی پیسہ invest کر رہی ہو دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنی working skills کو استعمال کرتے ہوئے as a working partner کے طور پر کردار ادا کر رہی ہو تو ایسی partnership کو ہم کہتے ہیں مداربہ partnership تو یہ اکثر bank جو ہے وہ اپنے client کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں دیکھا میں نے یہ highlight بھی کیا ہوا ہے کہ رب المال انویسٹر ہوتا ہے دو ہی parties ہوتی ہیں اس کے اندر اور مدارب جو ہوتا ہے وہ working partner ہوتا ہے تو یہ تو تھی ایک general definition مداربہ کی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی اس کی میں ایک آپ کو practical example دوں یہ مداربہ drive کہاں سے ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کری تو حضرت بی بی ختیجہ جو ہے وہ بہت مالدار خاتون تھی تو انہوں نے اپنا پیسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشی خدمت میں رکھا اور کہا کہ آپ اس کو بزنس میں لگائیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس پیسے سے جو ہے وہ بزنس کیا اور ایز ای ورکنگ پارٹنر کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ادا کیا تو یہاں سے یہ پارٹنرشپ جو ہے وہ drive ہوئی پھر جو بھی profit آتا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ share کرتے تھے بی بی ختیجہ سے اور وہ خود کیونکہ family member تھے تو ظاہر ہے وہ ایک profit جو ہے وہ share ہوتا تھا تو یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے جو ہے وہ یہ مداربہ کا concept نکلا وہیں سے drive کرتے ہوئے آج کل جو اسلامی بینکنگ جو ہو رہی ہے وہ مداربہ مشارکہ یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اسلامی وے سے جو ہے وہ perform کی جاری ہے through partnership اور اس کے against جو بھی اضافی رقم آتی ہے وہ profit کہلاتی ہے تو یہ میں نے آپ لوگ کو explain کرا تو یہ میں نے just ایک آپ کو history میں لے کے گیا کہ یہ مداربہ کا concept کہاں سے آیا تو امید کرتا ہوں definition بھی آپ لوگ کو مداربہ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے علاوہ میں نے ایک practical example بھی دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے اس کے علاوہ اب ہم آجاتے ہیں اپنے اگلے topic کی طرف وہ ہے types of مداربہ مداربہ کی دو types ہوتی ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا اس میں دو parties involved ہوتی ہیں رب المال یعنی investor مدارب یعنی working partner اب ہوتا کیا ہے دو طرح کی جو یہ types ہیں ان types کے اندر کیا ہوتا ہے پہلی type کی طرف آنا چاہوں پھر دوسری بھی میں explain کروں گا بہت simple ہے پہلی type کا نام ہے المداربہ المقیدہ مقیدہ نکلا ہے قید سے کسی بھی چیز کو جب آپ قید کر دیتے ہیں تو یہ وہاں سے الفاظ نکلا ہے مقیدہ اور دوسری type ہے المداربہ المتلقہ تو اب دونوں کے اندر فرق کیا ہے دیکھیں میں نے bracket کے اندر لکھاوا ہے easy way میں سمجھانے کے لیے کہ جو پہلے والی type ہے المداربہ المقیدہ یہ restricted ہوتی ہے اس کے اندر رب المال working partner کو restrict کر دیتا ہے کہ تم نے جو میرا پیسہ ہے وہ ایک مخصوص business میں ہی لگانا ہے یا یہاں پر لگانا ہے specify کر دیتا ہے کیونکہ رب المال کا پیسہ ہے تو رب المال جو investor ہوتا ہے وہ specify کر دیتا ہے working partner کو کہ آپ نے جو میرا پیسہ ہے وہ یہاں لگانا ہے جب یہ والی condition آجائے restriction آجائے جو restrict کر دے رب المال working partner کو کہ آپ نے میرا پیسہ اس specific جگہ پر ہی لگانا ہے تو وہ type کونسی کہلاتی ہے المداربہ المقیدہ اور اسی کے برقس اگر ہم دوسری type دیکھیں المداربہ المتلقہ یہ کیا ہوتی ہے یہ un restricted ہوتی ہے un restricted کا مطلب کیا کہ اس کے اندر جو ہے جو رب المال ہوتا ہے وہ specify نہیں کرتا وہ کہتا ہے جہاں تمہاری مرضی ہو تم پیسہ لگا سکتے ہو working partner کو یہ کہا جاتا ہے اور وہ پھر اپنی مرضی سے efficiently effectively وہ پیسے کو invest کرتا ہے مختلف جگہوں پر تو یہ کہیں دو types restricted un restricted اس کا تعلق directly جو ہے وہ رب المال سے رب المال specify کرے گا کہ اس business میں لگا ہے تو ہم کہیں گے restricted ہے working partner کو اور اگر وہ restrict نہ کرے کہے کہ بھئی open ہے کہیں بھی آپ لگاؤ مجھے تو profit چاہیے تو وہ type کلاتی ہے المداربہ المتلقہ لیکن ایک چیز مائنڈ میں رکھیے گا پیسہ جو لگا جائے گا جو اسلامی بینکنگ کا concept ہے اس میں حلال business کے اندر ہی پیسہ invest کیا جاتا ہے حلال options کی طرف دیکھا جاتا ہے نہ کہ حرام تو یہ تھا آج کا topic جو میں نے آپ لوگوں کو explain کرا مداربہ سے related امید کرتا ہوں یہ lecture آپ لوگوں سمجھ میں آیا ہوگا اگر میرا چینل آپ لوگوں نے subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe کر لیجئے ویڈیوز کو like کیجئے اور share کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ